سلام و نمستے سچرے کال دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو حاجر ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے آج کی تاجہ اور بڑی خبر کو لے کر کے دوستو آپ کو بتا دو کی آج کسی نگرے ارپورٹ سے تیسرے دن بھی فلائٹ آئے تھی جس کو لے کر کچھ اپ ڈیٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو ساتھی دوستو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر دوستو جیسا کہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسی نگرے ارپورٹ پر ابھی کچھ سبیداؤں کی کمی ہے جس سے کہ کسی نگرے ارپورٹ پر آنے والے یاتیروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہیں دوستو آج کسی نگرے ارپورٹ پر تیسرے دن بھی فلائٹ آئی تھی اور آج بھی کسی نگرے ارپورٹ پر آنے والے یاتیروں کو یہاں کی سبیداؤں کو لے کر سکھائے تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ سپائی جیٹ کی فلائٹ سے دلی سے آئے یاتیری اپنے گھروں کو جانے کے لیے ٹیکسی کے لیے پریشان ہوئے ٹیکسی کے لیے یاتیروں کو گھنٹوں پر تچھا کرنے پڑی کئی یاتیری تو مجبورن گھنٹب پر جانے کے لیے پیدل ہی سہر کے لیے نکل لیے یاتیروں نے ایرپورٹ سے سہر کے لیے ایرکسٹار ٹیمپو آدھی تینات کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ انہیں سہر تک پیدل نہ جانا پڑے دوستو جیسا کہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیکھ اسی ایرپورٹ پر اسپائز جٹ کی دلی سے آئی یا تیسری اڑان تھی یاتیروں میں زیادہ تعدود راج بسیس کر بیہار کے جنپدوں یعنی کی گوپال گنج سیوان چھپرا جیلو کے لوگ تھے کئی سارے یاتیروں کے پریجن ٹیکسی و نیجی وہاں لے کر انہیں ریشیب کرنے آئے تھے پرنتو انہیں کہ یاتیروں کو ٹیکسی ریجرب کر اپنے گھروں کو جانا تھا ایسے میں یاتیروں کو گھنٹوں مسکت کرنی پڑی اور وہیں دوستو آپ کو بتا دیکھ کہ ٹرمینل بیلڈنگ کے باہر انتجار کر رہے ہیں ایڈی ایسا وہ ان کی پتنی تبصم خاتون سیوان کے رہنے والے ہیں ایندہ باد میں ان کا کاروبار ہے اور وہ بایا دلی ہو کر کسی نگر آئے تھے دھمپتی سے بات چیت میں بتایا کہ اسی ایرپورٹ سے اڑان شروع ہونے سے انہیں بڑی خوشی ہے یہ اب گھر کے پاس اترا کریں گے ان کا کہنا تھا کہ یہاں یاتری سو بیدائے بڑھائی جانی چاہیے گھر کے لوگوں نے اسثانی سمپر کے مادہم سے ٹیکسی لیے اس چکر میں ڈیڑ گھنٹے انتجار کرنا پڑا اس تھی یہا ہے کہ پرستان کرنے والے یاتیروں کا یارپورٹ تک آوہ گمن سلپ ہو جارہا ہے کنٹ آگمن کے یاتری ٹیکسی کے لیے مسکت کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیکھ کہ جو لوگ کسی نگر یارپورٹ سے دلی کی فلائٹ پکڑنا چاہتے ہیں ان کو تو سازن آسانی سے مل جاتا ہے لیکن دوستو جو یاتری دلی سے کسی نگر یارپورٹ پر آتے ہیں انہیں اپنے گھر جانے کے لیے پرستانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو اس سمبند میں ایئرپورٹ ندیسک ایک درویدی نے بتایا کہ کچھ جنوں کی دکت ہے یاتری سو بیدائوں پر کارے ہو رہا ہے جلد ہی پریورتن دیکھنوں کو ملے گا فروری تک یارپورٹ کو یاتری سو بیدائوں اور سنسادنوں سے لیس ایئرپورٹ بنانے کی تیاری چل لئی ہے تو ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دوستو ابھی کسی نگر یارپورٹ سے اڑان شروع ہوئی ہے تو ابھی تھوڑی سو بیدائوں میں دکت تو آئے گی ہی بہرحال دوستو کسی نگر یارپورٹ کے ڈائریکٹر دیکھ کے درویدی کے مطابق فروری تک یارپورٹ کو یاتری سو بیدائوں اور سنسادنوں سے لیس ایئرپورٹ بنانے کی تیاری چل لئی ہے تو دوستو ابھی ایک دو مہینے اور لگ سکتے ہیں لیکن دوستو بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ آج دیلی سے آئی سپائی جیٹ کی فلائٹ نے دھاری سمیہ سے بیس منٹ پہلے آئی ایک بچ کے تیس منٹ کے بجائے فلائٹ ایک بچ کے دس منٹ پہ لینڈ کی ایک اور بینٹ دھاری سمیہ سے پانچ منٹ پہلے ہی ہو گیا اسٹیسن مینیجر کپیل کھرے نے اس کا قارن موسم کا بے حد صاف ہونا بتایا تو دوستو آپ کو بتا تھے کہ آج کا موسم بے حد صاف تھا اس لئے فلائٹ آج بیس منٹ پہلے ہی آگئی اور انہان سمیہ سے پاس منٹ پہلے ہی دلی کے لیے روانہ ہو گئی تو ایسے میں دوستو آپ کو بتا تھے کہ کشین ایئرپورٹ سے بے حد ہی اچھی خبر ہے دوستو اس خبر کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو دوستو یہ تھی کچھ جانکاریاں امید کرتا ہوں یہ جانکاریاں آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی دوستو آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا تو ایک لائک جرور کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں دوستو ملتے ہیں پھر سے کسی اور خبر کے ساتھ جائے ہنگ جائے بھارت